دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک احبان ہو اس آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ ٹیس سیریز میں وائٹ واش کے بعد ونڈے انٹرنیشنل میں بھی تین دو کی خپس دو چار ہونے والی پاکستانی ٹیم ٹی ٹوینٹی کی بادشاہ چلانے والی ٹیم جو آئی سیسی نمبر ون ٹیم بھی ہے اگر ہم پلائنگ ٹیلیون کی بات کریں تو نمبر ایک پہ ہوں گے فخر زمان جس نے پانچ ونڈے انٹرنیشنل میچ میں شاندار کا رکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سکور کو دو سے اکتالیس تک پہنچانے میں مدد کی تھی اگر نمبر دو کی بات کریں تو نمبر دو پہ ہوں گے بابر آدم اگر نمبر تین کی بات کریں تو نمبر تین پہ ہوں گے محمد عفیز اگر نمبر چار کی بات کریں تو پاکستانی کبتان شویب ملک اگر نمبر پانچ کی بات کریں تو نمبر پانچ پہ ہوں گے عاصف علی اگر نمبر چے کی بات کریں تو نمبر چے پہ ہوں گے محمد رزوان جس کے علاوہ نمبر سات پہ ہوں گے فہیم اشرب نمبر آٹھ پہ ہوں گے شاداب خان نمبر نو پہ اگر ہم بات کریں تو نمبر نو پہ ہوں گے اماد وسی اگر نمبر دس کی بات کریں تو نمبر دس پہ ہوں گے حسن علی اس کے علاوہ اگر نمبر گیارہ کی بات کرے تو نمبر گیارہ پہ ہوں گے شاہن شاہ آفریدی تو دوست یہ تھی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی کیا یہ پلینگ الیون پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جنوبی افریقہ کو شکست سے دوچار کر پائی گی یا نہیں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دے دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے افدللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک احبان ہو اس آمین